بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ویک ٹو کی فرسٹ سیشن میں آپ سب کو ویلکم ہم نے لاسٹ ویک میں پڑھی تھی نات جیسے کہ آپ سب کو یاد ہوگا ہم نے نات پڑھی تھی اس کی تعرف کروایا تھا میں نے آپ کو اور ہم نے مشکل الفاظ انڈرلائن کیے تھے ٹھیک ہے آج ہم کرنے جا رہے ہیں نات کے الفاظ معنی اور جملے یہ آپ کا کلاس ورک ہے سب سے پہلے ڈیٹ کلاس ورک انڈے انوان نات ایک لائن چھوڑیں گے سرگرمی الفاظ معنی جملے پیج کے درمیان میں آپ ایک لائن ڈرو کریں گے ایک سائٹ پہ الفاظ ایک سائٹ پہ معنی ٹھیک نات نات کا معنی کیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں لکھی جانے والی نظم کو کیا کہتے ہیں نات آلیہ حمد جس کی حمد بلند ہو یا جو کبھی حمد نہ ہارے مشکت تکلیف یا محنت تکلیف اٹھانا یا محنت کرنا پل لمح امت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ٹھیک ہے پیغام عام کرنا پیغام پھیلانا یہ آپ کا ایک پیج کا کام ہے یہاں تک ٹھیک ہے اس کے بعد آپ الفاظ معنی کریں گے نیکسٹ پیج پہ پیج کے درمی اس سائٹ پہ ایک لائن ڈرو کریں گے ایک سائٹ پہ الفاظ معنی سوری ایک سائٹ پہ الفاظ اور ایک سائٹ پہ جملے اور ہر لفظ کے آپ نے دو دو جملے بنانے ہیں پہلا لفظ کیا ہے مشکت اس کے دو سنٹنسز بنائیں گے ایک لائن چھوڑیں گے اس کے بعد پل دو سنٹنسز بنائیں گے ایک لائن چھوڑیں گے امت دو سنٹنسز ایک لائن یعنی ہر سنٹنس کے بعد آپ نے ایک ایک لائن چھوڑنی ہے اور یہ آپ نے اپنے سنٹنسز کمپلیٹ کرنے ہیں اس کے علاوہ اب آپ آ جائیں پیج نمبر فائف پر فائف پر کیا ہے ہمارے پاس اس کے معروضی سوالات نات کے پینسلز اپنے ہاتھ میں رکھیں ہمیں ساتھ اس ایکسرسائز کو فل کر لیں درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں لکھی گئی نظم ڈیش کلاتی ہے ہم نات وزل نغمہ کیا کلاتی ہے نات یہ ہم نے اس کی فلنگ کی اور یہاں ہم لکھ دیں گے نات اچھا لفظ لفظ جگ کے معنی ڈیش ہیں تارے دنیا آسمان یا پہاڑ دنیا جگ کے کیا معنی ہوتے ہیں دنیا اور یہاں پہ آپ لکھ دیں گے دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت کے بدلے ڈیش سکھائی محبت سکھائی شفقت مشکت عظمت محبت سکھائی محبت کو پینسل سے کام اچھا جی ہماری فرسٹ سیشن اینڈ ہوا اب یہ کام آپ اپنے کوپی پہ کریں الفاظ مائنی اور جملے اور انسٹرکشنز کو فالو کرنے جو میں نے آپ کو بتائیں میتنکو چکر ملے